شکر ہے یار ملک ہے روز نہ یہ انڈا کھا جاتے ہیں پتہ نہیں ان میں کون سی ایسی گندی عادت کھاڑ گی ہے سبر چپ چپ یہ آگے انڈا یہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ صاحب اور باقی دوستو آج موسم بہت زیادہ پیارا ہے درشنہ بلک بدل آرہے ہیں لیکن یہ اس سائیڈ پیانا وہ ابھی اتنی بدل وغیرہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی بدل گرجنی کی آوازیں آرہی ہیں اور نہ یار ہوایں بھی چل رہی ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پیارا موسم ہو چکا ہے پرندوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی باقی دوستو بلو کو کھولا ہوا ہے بلو آہ 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 اسے نا باہر لے کے گیا تھا ابھی تھوڑی ٹائم پہلے نا اس نے شورٹ ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھے باہر لے کے جاؤ تو میں اسے باہر لے کے گیا اس نے پوٹی وغیرہ کی یہ اس کی عادت بہت زیادہ پیاری ہے تو ابھی یہ آکے ریلیکس ہوکے بیٹھ کریا ہے چلو دیکھنا ابھی نا میں اسے بولوں گا کر میں جاؤ تو یہ بھی جائے گی دیکھنا چلو چل بلو کوار چل 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 یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ایک یہ گئے اور یہ جو میں نے اس کے لیے کپڑے بچھائے ہوئے نا ان کو تو آت ہی نہیں لگانے دیتی اس اتنوں غصہ کرتی ہے اور واقعی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری مرگی نے کتنے بچے نکالے ہیں تو ماشاءاللہ سے یار یہ آپ کو ایک دیکھ کے اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ مرگی نے کتنے بچے نکال چکی ہے تو بچے پہلے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں ایسے کرتا ہوں کہ یار ان کو نکال دیتا ہوں صاحب کو تاکہ بہت اچھا موسا میں نے یہ تھوڑا سا انجوئے کرلیں کھوم پھیڑ لیں یہ ادھر رکھتے ہیں اور ادھر نا دوستو میں نے ایسے کیا ہے جو ہمارے حسیل والے چکز تھے نا ان کو میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے اور جو ہمارا یہ دیکھیں یہ تینوں میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے اور مرگے کو پنجرے میں باندھ کر دیا ہے تاکہ یہ ان کو مار نہ سکے تو آپ ان کو نکال دیا ہے ادھر سے پہلے نہ جا کے اپنے ان چوزوں کو نکالتے ہیں جلتی سے چلے یار تم بھی آجاؤ اور ریبٹس میاں کو بھی نکال دیتے ہیں آؤ وہ ریبٹس چلو چلو آجاؤ 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 اور نہ دوستو ماشاءاللہ سے مرگی نے بہت پیارے اس دفعہ بچے نکالے ہیں لیکن یار پہلے کبوتروں کو نکال کے سارے پرندے نکال کے نہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مرگی کے بچے کیسے ہیں اور اس ریڈ والے کو دوستو نکال دیا اور ابھی کافی دن ہو چکے ہیں ہم نے اس والے کبوتر کو نہیں اڑایا تو آج ٹرائی کرتے ہیں چل بھئی چل 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 اوہ اوہ سات ریڈ بھی اڑ پڑا بیٹچو 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 یہ میں نے کیا کر دیا اوپر سے موسم بھی خراب ہے بیٹچا بیٹچا ریڈ بیٹچا بیٹھ کدھر بیٹھے گا یہ اپنے اپنے گھر بیٹھ گھر بیٹھ کدھر گیا اوہ یار یہ کہیں گوم ہی نہ ہو جائے یار میں نے کیا کر دیا یہ تو پاگل پان کیا کدھر نظر نہیں آرہا بھئی کدھر بیٹھ گیا ہے یہ یار کدھر چلا گیا نہ اس سیڈ بھی آیا ہے اور نہ ادھر اوپر بیٹھ ہے میرے خیال سے ادھر پیچھ بیٹھ گیا ہے آگے دوستو یہ آگے چل بھئی بیٹچا بیٹچا یہ یار اوڑ رہا ہے کدھر دور ہی نہ چلا جائے اوپر سے موسم پھر ادھر چلا گیا ادھر پیچھے ایسے اے آگے یہ آگے یہ آگے چل 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 بیٹھ یار یہ بیٹھ کیوں نہیں رہا دوستو دعا کیجئے گا کہ ہمارا کموتر واپس آ جائے وہ گیا وہ یہ گیا چل بیٹچا بیٹچا یار کیوں اڑ رہا ہے چل تو ادھر اوپر جا کے بیٹھ تاکہ وہ بھی بیٹھے یار اس کے پاس وہ آ کے بیٹھتا ہے نا اس وجہ سے تاکہ اسے دیکھ کے وہ آ جائے یہ دیکھو کتنی سپیڈ سے اڑ رہا ہے آ جاؤے پیچھے گھر آ پیچھے آ یار دوستو بہت سا طفان آ گیا اور میرا جو کبوتر ہے نا وہ ان کے چھات پہ وہ جو سامنے چھات نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اب بھی طفان دیکھیں اور کتنی زوروں سے طفان آ چکا ہے یہ دیکھیں یار آنکو میں مٹی جا رہی ہے اب تو اتنے تو نہیں آیا دوستو لیکن یہ نہ کسی اور کا کبوتر آ گیا ہے یہ دیکھو میرا کبوتر بھی اسی کے ساتھ اڑ رہا ہے یہ دیکھیں چلو یار بیٹھ چاو بیٹھ چاو یہ نہ اس کے ساتھ ایک اور بھی آ چکا ہے یہ دیکھیں دو اللہ کرے یار یہ دونوں آ جائیں آ گیا آ گیا میرے اپنے والا تو آ گیا بیٹھ بیٹھ وہ بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھ رہا ہے اسمانی کبوتر ہے پروں پہ اوئی کدھر جا رہا ہے اوڑ اوڑوئی لال گلے اوڑ 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 کے در پیٹھا کے وہ آ جائے میرا تو آ گیا الحمدللہ اب یہ بھی آ کے بیٹھ جائے آئے گا ضرور آئے گا کافی کوشش کی ہے دوستو لیکن یار وہ فی میل نہیں اتر نہیں سکی آتی تو ہے بار بار ابھی بھی ادر کے در گھوم رہی ہوگی لیکن یار یہ بھی میں انڈو سے اٹھا کے لے آئیوں فی میل کو اور ابھی نہ کچھ تفان کام ہوئے اتنا تیز تفان آ گیا تھا وہ سامنے والے کار نظر نہیں آ رہے تھے تو اب تھوڑا سا تفان رکھا ہے تو کیا پتا اب آئے اور آپ بیٹھ جائے دوستو اب موسم دیکھیں یار اتنا تیز تفان یہ دیکھیں اتنا تیز تفان ادھر سورج ٹھیک ہے اور یار یہ نیچے دیکھیں بارش بارش بھی ہے تفان بھی ہے سورج بھی ہے اور ادھر نہ یہ دیکھیں لائنیں بھی بنی ہوئی ہیں تین کل رکی ایک دو تین ابھی نہ ادھر نظر نہیں آ رہے ہوگی تفان کتنا تیز ہے اور یار یہ دیکھیں اوپر سے سورج بھی نکلا ہوا ہے تفان بھی ہے اور بارش بھی ہے آج کا موسم تو کمال ہو گیا دوستو الحمدللہ کدھر جا کے موسم تھوڑا سا صاف ہوا ہے بہت زیادہ تفان تھا بہت زیادہ تفان ہوا ہے وہ سیڈ جو ہے وہ سیڈ تو بالکل نظر نہیں آ رہی تھی مٹی 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 اور اب نال خمدللہ ادھر سے موسم بھی صاف ہو گیا ہے سورج بھی نکلا آیا ہے اور ہواہ بھی باندھ ہو گیا ہے بڑا عجیب ہے تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تو اب دوستو فینلی انتظار کی کڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب چلے یار ما شا اللہ ما شا اللہ سب سے پہلے کہنا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ما شا اللہ ما شا اللہ اس دفعہ ایک دو تین بالکل اپنی ماں پہ گئے ہیں ابھی بھی اس کے نیچے انڈے ہیں تو اسے ڈسٹرپ نہیں کرتے اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ یہ اپنے سارے کے سارے بچے جوہنا بھٹا سکے دوستو ہماری بلوکونا جب بھی دل کرتا ہے ان کپڑوں کو بہر نکال دیتی ہے اور پھر رکھ دیتی ہے اور آپ چیک کرنا میں جب ان کو نہ چھیڑوں گا تو یہ کیا کرے گی یہ دیکھو غصہ غصہ کرے گی بھائی یہ دیکھے اس کو غصہ کیوں ریبٹس بھی یا سارے کے سارے نہ دوستو گھر میں گھس کے بیٹھے ہیں تو انہیں نہ ایسے کرتے ہیں شام کی ڈائٹ دے دیتے ہیں پھر موسم کا کوئی پتہ نہیں ابھی نہ پھر سے بدل گرجنی کی آوازیں آنا لگ گئی تو یہ جو تھوڑا سا یار کھربوزی کی چھلکیں پڑے ہوئے تھے جن کو میں نے ادھر رکھ دیا تاکہ خراب نہ ہو ادھر نہ ڈھوپ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا چھا تھوڑا سا آگیا ہے اس وجہ سے تو یار یہ میں نے ابھی ڈال دیتا ہوں ڈائٹ ڈال دیا ہے تو یہ کھا چکیں گے تو پھر اور ڈالیں گے چلو تو باہر نکل یہ دیکھے دوستو مرگی کو اس کی بیچاروں کو تانگ کرنے کی اور وہ سارے سارے ڈال کے اندر چلے گئے چلو چلو ساری گندی فیملی کے در پہنچ گئی ہے ایسے ڈال گئے بھائی دے دو دے دو یار نا دوستو جب بھی میں سوچتا ہوں کہ میں اس دروازے کو ٹھیک کروں گا اور دو کے در پہنچ گئی چل 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 یہ دیکھنا آپ تو اس کو گلہ پیٹھ گئے بھول بھول کتنا بولتا ہے رات کو جب ہماری بلو بھوگتی ہے یہ بھی زیاد کرتا ہے یہ دیکھ سوچتا ہوں جبر کر جاؤ سب کی ڈائیٹ آ چکی ہے دوستو یہ دیکھیں میں ان کے لیے تازہ پانی اور گندم لے آیا ہوں اور سب کو میں نے علیدہ علیدہ بند کیا تاکہ جب میں ان کو ڈانہ ڈالوں تو یہ مجھے ڈشٹراب نہ کریں کیونکہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پھر کوئی دانہ کھا سکتا ہے کوئی نہیں کھا سکتا ہے کوئی زیادہ کھا جاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے اس وجہ سے اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں سارے کے سارے پھر آرام سے کھاتے ہیں اب نہ میں سب کو دانہ دے کے آپ سے ملتا ہوں سبر سبر سے کام بھی کرو یہ لو چلو اندر چلے وہ اندر 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 اور پاگلو اندر چلے تو بھی اندر اور پھر باہر آرہا ہے وہ کھا بھائی اس کھالی برطن پہ آرہا ہے لیکن وہ نہیں کھا رہا وہاں 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 تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری مذہدہار ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو میرے اس چینل سنی پیٹ آوس کو سبسکرائب کیجئے گا اور کبوتر آگیا میں کوشش کرتا ہوں اسے پکڑنے کی تو ملتا ہے کال ابھی کے لئے دے اجازت اللہ حافظ